پیکاسو سپیم میں جن میں ایک اتی پرسد چترکار تھے جیہاں ان کی پینٹنگز دنیا بھر میں کروڑوں اور عربوں روپے میں بکا کرتی ہے اور انہی کے سندر میں آج ایک کہانی میں آپ تک پہنچانا جا رہا ہوں سنگرش اور سفلتہ کی ایک کہانی پیکاسو کی زبانی ایک دن راستے سے گزرتے سمیں ایک مہیلہ کی نظر پیکاسو پر پڑی اور سائیوگ سے اس مہیلہ نے انہیں پہچان لیا وہ دوڑی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی سر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ کی پینٹنگز مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیا آپ میرے لیے بھی ایک پینٹنگ بنائیں گے پیکاسو ہستے ہوئے بولے میرا کھالی ہاتھ ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں پھر کبھی آپ کے لیے ایک پینٹنگ بنا دوں گا آج میں اسمرت ہوں لیکن اس مہیلہ نے بھی زد پکڑ لی مجھے ابھی ایک پینٹنگ بنا دیجئے بعد میں پتہ نہیں آپس آپ ملے یا نہ ملے پیکاسو نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور اپنے پین سے اوپر کچھ بنانے لگے قریب دس سیکنڈ کے اندر پیکاسو نے پینٹنگ بنائی اور کہا یہ لو یہ ملین ڈالر کی پینٹنگ ہے مہیلہ کو بڑا عجیب لگا کہ پیکاسو نے بس دس سیکنڈ میں جلدی سے ایک کام چلاو پینٹنگ بنا دی ہے اور بول رہے ہیں کہ یہ ملین ڈالر کی پینٹنگ ہے اس نے وہ پینٹنگ لی اور بینا کچھ بولے اپنے گھر آگئی اسے لگا پیکاسو اس کو باغل بنا رہے ہیں وہ بازار گئی اور اس پینٹنگ کی قیمت پتہ کی اسے بڑا آشچر ہوا کہ وہ پینٹنگ واسطہوں میں ملین ڈالر کی تھی وہ بھاگی بھاگی ایک بار پھر پیکاسو کے پاس آئی اور بولی سر آپ نے بلکل صحیح کہا تھا یہ تو ملین ڈالر کی ہی پینٹنگ ہے پیکاسو نے ہستے ہوئے کہا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا وہ مہیلا بولی سر آپ مجھے اپنی سٹوڈنٹ بنا لیجی اور مجھے بھی پینٹنگ بنانا سکھا دیجی جیسے آپ نے دس سیکنڈ میں ملین ڈالر کی پینٹنگ بنا دی ویسے ہی میں بھی دس سیکنڈ میں نہ سہی دس منٹ میں ہی اچھی پینٹنگ بنا سکوں مجھے ایسا بنا سکیں گے آپ تو بنا دیجی پیکاسو نے ہستے ہوئے کہا یہ پینٹنگ جو میں نے دس سیکنڈ میں بنائی ہے اسے سیکنے میں مجھے تیس سال کا سمیں لگا ہے میں نے اپنے جیون کے تیس سال سیکنے میں دیئے ہیں تم بھی دو سیکھ جاؤگی وہ مہیلا آوک اور نشد ہو کر پیکاسو کو دیکھتی رہ گئی دوستو جب ہم دوسروں کو سفل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سب بڑا آسان لگتا ہے ہم کہتے ہیں یار یا انسان تو بڑی جلدی اور بڑی آسانی سے سفل ہو گیا لیکن اس ایک سفلتہ کے پیچھے کتنے ورشوں کی محنت چھپی ہے یا کوئی نہیں دیکھتا تھا سفلتہ تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے شرط یہ ہے کہ سفلتہ کی تیاری میں اپنا جیون قربان کرنا پڑتا ہے جو خود کو تپا کر شنگرش کر انوبھو حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کو لگتا ہے کہ وہ کتنی آسانی سے سفل ہو گیا پرکشہ تو کیول تین گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن ان تین گھنٹوں کے لیے پورے سال تیاری کرنے پڑتی ہے تو پھر آپ راتو رات سفل ہونے کا سپنا کیسے دیکھ سکتے ہو سفلتہ انوبھو اور سنگرش مانتی ہے اور اگر آپ دینے کو تیار ہے تو آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا چلتا راہ پتھ پر چلنے میں ماہر بن جا یا تو منزل مل جائے گی یا اچھا مسافر بن جائے گا تینے والا